اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر صاحب بھی یقین دہانی کنا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات شفاف ہوں گے نگرہ وزیرا داخلہ بھی پریس کنپریس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے شفاف انتخابی عمل پر کوئی سمجھواتا نہیں ہوگا وہ جب یہ بات کہہ رہے تھے تو اچھی طرح جانتے ہیں ہم کہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف کو کہی پر کوئی کیمپین نہیں کرنے دی گئی ہم سب ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پاکستان میں کہی پر بھی ایک حقیقی انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی پی ٹی آئی آٹھ فروری کے انتخابات تک اگر پہنچ سکی ہے تو اپنے بلبوتے پر پہنچ سکی ہے قومی ریاستی اداروں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا عدلیہ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے سوال آج یہ نہیں کہ یہ انتخابات ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں بلکہ ہمترین سوال یہ ہے کہ آٹھ فروری کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا جب ہم نو فروری کا سورج دیکھیں گے تو اس وقت پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہوگی اور اس کے آئندہ دنوں میں کیا صورتحال ہوگی اس بات میں اب کسی کو کوئی اوہم نہیں رہا کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں حکومت سمار رہے ہیں نواز شریف صاحب اگر نہیں تو ان کے بھائی شہواز شریف صاحب اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ شریف خاندان میں اقتدار کی جنگ کس کروٹ بٹھیں گے لیکن بہرحال اب جو سب سے بڑے سوالات ہیں وہ یہ کہ آٹھ فروری کے بعد کی سیاسی حکومت کا حال کیا ہوگا اگر ہم آٹھ فروری کے بعد کے حالات پر ایک جائزہ لینے کی کوشش کریں تو پاکستان کو دو طرح کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا ایک بیرونی دباؤ ہے اور ایک اندرونی دباؤ بیرونی طور پر ہم اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ آٹھ فروری سے پہلے ہی دنیا بھر کے ذراعہ بلاغ میں پاکستانی انتخابات پر سوال ہو چکے ہیں اور ٹائم میکزین جیسے جریدے نے بھی اب یہ بات لکھ دی ہے کہ نواز شریف صاحب امریکہ کو عمران خان کے مقابلے میں کیوں زیادہ قابل قبول ہے اور نواز شریف صاحب کتنی کمپرومائسٹ پرسنالیٹی ہوگی اگر اس الیکشن سے وہ نمودار ہوتے ہیں اس الیکشن میں وہ وزارت عظمہ کا منصب سبھالتے ہیں اگر شہباز شریف صاحب اس منصب پر آتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب جتنی بھی طاقت نہیں دکھا سکتے لہذا جب نواز شریف صاحب اس پورے عمل سے لکننے کے بعد ایک تفیلی کردار میں میں نظر آتے ہیں تو شہباز شریف کا تو ذکری کیا بہرحال بین الاقوامی میڈیا اس حوالے سے ہم اپنی رائے دے رہا ہے دوسری طرف بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں اور الیکشن کمیشن کی نگرانی کرنے والے ادارے ہیں یورپی یونین ہے اور باقی وہ ادارے ہیں جو ان انتخابات کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی ایک منفی رائے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں تیسری طرف پاکستان کے سفارت خانے ہیں سفارتی ہنکے ہیں وہ یہاں ہونے والی ہر ہر ایکٹیویٹی کو ہر واقعے کو ریپورٹ کرتے رہے ہیں اور یہ سب چیزیں پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے لیکن اس پورے کھیل میں سب سے ہمترین کردار ظاہر ہے امریکہ کا ہے امریکہ کیا کرے گا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب امریکہ کسی ملک کو دباؤ میں لینا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہاں مختلف قسم کے بلز منظور کرواتا ہے کانگریس میں کچھ بلز منظور ہو جاتے ہیں اور کچھ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پاکستان جو عالمی سطح پر مختلف معاملات میں ایک رائے رکھتا ہے وہ ان تمام آرہ پر کمپرمائز ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک مستقل دباؤ میں پاکستان کو رکھے گا یہاں پر جو ایک انتخابی عمل ہوا ہے اس پر اگرچہ اس نے شروع میں کوئی گفتگو نہیں کی لیکن اب دو روز پہلے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وائٹ آوس کے ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان کے انتخابی عمل پر گہنی نگاہ رکھ رہے ہیں تو امریکہ کا کردار بھی انتہائی اہم ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ کا پسندیدہ کون ہے اور نا پسندیدہ کون لیکن امریکہ اپنے حداف کو پورا کرنے کے لیے اپنے پسندیدہ اور نا پسندیدہ تمام لوگوں کے ساتھ جس طرح سلوک کرتا ہے اس سلوک کا ایک پیٹرن ہمارے سامنے موجود ہے لہذا اب جو حکومت بننے جا رہی ہے اس حکومت کو بہت مشکل حالات کا سامنا امریکہ سے بھی کرنا پڑے گا تو یہ ایک بیرونی دباؤ میں رہنے والی مستقل نویت کی حکومت ہوگی جسے بہت زیادہ اپنے معاشی مسائل کے ساتھ خطے میں اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے اور بین الاقامی اداروں کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہے اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد پاکستان کا درونی منظر نامہ کیا ہوگا پی ٹی آئی نے آٹھ فروری کے انتخابات تک خود کو احتجاج پر نہ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا اور ہر صورت میں آٹھ فروری کے انتخابی عمل میں شریک رہنے کا اعلان کیا تھا ان انتخابات سے اس کی تو کوئی توقع نہیں کی جا رہی کہ پی ٹی آئی کی جو حمایت ہے اس حمایت کو اگر وہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ظاہر کی ہو رہی ہے تو فطری طور پر ظاہر ہونے دیا جائے ظاہر ہے جب انہیں یہاں تک آتے ہوئے اتنی زیادہ مشکلات سے دو چار رکھا گیا ہے تو انتخابات کے دن والی دھندلی اور انتخابات کے بعد والی دھندلی کا بھی اسے سامنا کرنا پڑے گا اب جو پی ٹی آئی ہوگی وہ آئندہ دنوں میں اپنی کیا حکمتیں اعملی اختیار کرے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے آٹھ فروری کے بعد انتخابات کا جو جبر تھا اس سے وہ نکل آئے گی اور انتخابات کے جبر کی وجہ سے جو عمران خان کے لئے مشکلات پیدا کی گئی تھی اس سے بھی نکلنے کا وقت ہوگا عمران خان اپنے مختلف مقدمات کو لے کر عدالتوں کی روح کریں گے اور عمران خان کی جماعت اب ان انتخابات کو مسترد کرنے کے بعد احتجاج کی طرف جائے گی اور یہ جو احتجاج ہوگا اس کا سامنا کرنا پڑے گا اس کمزور ترین حکومت کو جس پر تہندری کے الزامات ہوں گے جو سیلیکٹڈ کا الزام شہر رہی ہوگی اور جس کو لانے کے لئے مسلسل مختلف اداروں کو جتن کرنے پڑے ہیں سب سے بڑا سوال یہ بھی ہوگا کہ وزارت عظمہ کا سہرہ کون اپنے سر باندے گا یہ سوال اس زمن میں بہت ہم ہے کہ ہماری آئندہ حکومت کیسی ہوگی اگر فرم فرض کرتے ہیں کہ پی ایم این کو وہ مطلوبہ نششتے دے دی جاتے ہیں جس سے وہ حکومت بنا سکے تو ان کے ساتھ کچھ اتحادی ہوں گے نواز شریف صاحب کی ترجیح اول یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہ ہو اگر نواز شریف صاحب اقتدار سنبھالتے ہیں تو اس کے لئے ان کی جو شرط تھی وہ یہ کہ کم از کم انہیں سمپل میجورٹی حاصل ہو تاکہ وہ بلیک میلنگ سے آزاد ہو اگر یہ نششتیں ان کو مل جاتی ہیں اور وزیراعظم نواز شریف صاحبی بنتے ہیں تو اس صورت میں جو ان کے اتحادی ہوں گے وہ ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی نہیں ہوگی تو بلوچستان کی قوتیں ہوں گی جے یو آئی ہوگا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی ہوگی کراچی میں ایم کیوم ہوگی اور خیبر پختونخواہ میں جو بھی اکا دکا نششتیں کسی کے ہاتھ لگی ہوں گی وہ لوگ ہوں گے تو یہ مستقبل کی حکومت ہوگی اب اس میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ شریف خاندان کے اندر اقتدار کی لڑائی کا حل کیسے ڈھونا جائے گا ایک طرف شباز شریف صاحب ہے جو ان دنوں سب سے زیادہ فار رہے ہیں اور تمام بین الاقومی میڈیا کو وہی ڈیل کرتے رہے ہیں دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ہے ان کا اپنا ایک کھیل ہے مریم نواز صاحبہ قومی اسمبلی میں جانا پسند کریں گے یا صبحی اسمبلی میں اس کا انحصار پنجاب کے صبحی اسمبلی کے انتخابی نتائش پر ہوگا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں باخبر لوگ کہ شاید پنجاب کے اندر صبحی حکومت پی ایم این این کو نہ دی جائے اگر وہ مرکزی حکومت سنبھالیں گے تو اس صورت میں پھر مریم نواز صبحی اسمبلی کی جیتی ہوئی نششت یا ہاری ہوئی نششت کی طرف نہیں دیکھے گی اور وہ قومی اسمبلی کا رکھ کرے گی جب وہ قومی اسمبلی کا رکھ کرے گی تو پھر یہ تیہ کیا جائے گا کہ نواز شریف یا شہباز شریف میں سے کون وزیراعظم ہوگا اور اس کے بعد مریم نواز کا کردار کیا ہوگا شریف خاندان اپنے گھر کے اندر اقتدار کی جنگ سے جب باہر نکلیں گے اور جب سریر آرائے اقتداروں میں چاہے وہ چہرہ نواز شریف کا ہو یا شہباز شریف کا تو اس صورت میں ان کا سامنا ایک ایسی اپوزشن سے ہوگا جس نے پہلے سے ہی ان انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے بے پناہ معاشی مسائل میں گھرے ہوئے اور بین الاقامی دباؤ کا سامنا کرنے والی اس حکومت کو اندرونی طور پر سرکوں پر ایک مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس پر امریکہ میں بھی بات ہو رہی ہے اور جیسا کہ میں نے ایک پچھلے ویلوگ میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ حسین اکتانی امریکہ میں رہ کر اب بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر کوئی حکومت آٹھ فروری کے بعد مرضی کی قائم کر بھی لی گئی تو وہ چلے گی کیسے جبکہ پی ٹی آئی مضبوط اپوزیشن کے طور پر سرکوں پر موجود ہوگی اور اس مضاہمت کا سامنا کرنے کی طاقت سکت کسی بھی طور پی ایم ایلین میں نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود بھی جس طرح سریر آرائے اقتدار ہوئی ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے کراچی سے ایمکیم نے اپنی نششتیں نکالی ہیں یعنی جیوں لوگ کراچی میں ایمکیم کی نششتوں کو تیہ کرتے رہے ہیں وہی لوگ مرکز میں پی ایم ایلین کو بھی جتوانے میں مددگار رہے ہیں تو پی ایم ایلین جو پہلے سے ہی سمجھتی ہے کہ یہ ان کا حقیقی منڈیٹ نہیں ہے وہ حقیقی منڈیٹ ٹکنے والی ایک مخالف سیاسی جماعت کا سامنا کیسے کر پائے گی جبکہ بین الاقوامی دباؤ کا بھی اسے سامنا ہوگا اور ملک کے اندرونی معاشی مسائل کا بھی سامنا ہوگا خود نواز شریف کی وہ آوازیں سننی ہیں جو وہ ان چند ایک سیاسی جلسوں میں بہت نیم دلی سے اعلان کرتے رہے ہیں جہاں موٹر وے نہیں ہے وہاں موٹر وے بنانے کا اعلان جہاں موٹر وے بنا ہوا ہے وہاں دوسرے موٹر وے بنانے کا اعلان اور جہاں ائرپورٹ بنایا بھی نہیں جا سکتا وہاں ائرپورٹ بنانے کا اعلان وہ پاکستان کے بترین معاشی حالات میں ایسے اعلانات کرنے کے مرتقب ہوئے ہیں جو ممکن العمل ہی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ان کا تاکب کر رہے ہوں گی دوسری طرف مہنگائی کا مسئلہ ہوگا تو یہ اگلی حکومت پی ٹی آئی کا سامنا کیسے کرے گی دوسری طرف ایک بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے بکلہ کے اندر ایک بیچینی پیدا ہو چکی ہے اور بکلہ کسی سیاسی تحریک کا انتظار کر رہے ہیں اگر ایک سیاسی تحریک کا ماحول بنا تو یہ جو بکلہ ہے جو پاکستان کی موجودہ عدلیہ سے مطمئن نہیں ہے وہ بھی اس تحریک کا سرگرم حصہ بن سکتے ہیں یہ اس لئے بھی کرین اس قیاس ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے بترین دنوں میں زیادہ تر اندر امیسار بکلہ پر کیا ہے اور قومی اسمبلی کے زیادہ تر امیدواروں کے لیے انہوں نے جہاں جہاں بکلہ انہیں میسر آئے ہیں ان کا انتخاب کیا ہے تو بکلہ ایک بڑا اسٹیک پیدا کر چکے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے حلقہ اثر میں شامل بکلہ کو ایک تحریک میں جھونکا جائے تو ایک ایسی سیاسی تحریک ہمارا انتظار کر رہی ہے جسے بکلہ کے بھی حمایت حاصل ہوگی اگر آپ اس ساری صورتیال کا ایک جائزہ لے تو پاکستان میں سیاست بزید کمزور ہو جائے گی انیس سو پچاسی کے بعد ہم قومی اسمبلی کے ذریعے جو سویل بالا دستی کا ایک خواب دیکھتے رہے ہیں اور جو مختلف اختیارات حاصل کرنے کی ایک طویل جدوجہت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں وہ مزید کمزوری کی حالت میں ہیں اور دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس تک آتے آتے ہیں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بنیادی فیصلوں پر بھی اپنا اختیارات کھو چکے ہیں امنا نے کمزور حکومت اور کمزور سیاست کے ساتھ بے پناہ سیاسی معاشی اور معاشیتی مسائل کا ہمیں سامنا ہے یہ حکومت جو نئی بننے والی ہے کیا وہ ان سب سے نوردازمہ ہونے کی کوئی اہلیت رکھتی ہے یا اس کے اندر کوئی قوت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ ایک بدترین صورتحال ہوگی اور پاکستان میں نظام کو ساکھ کا سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوگا اب یہاں پر رہ کر اب امید کے خلاف کیا یا امید کر سکتے ہیں کہ آنکھ فروری کے اس انتخاب میں کم از کم مغالطہ پیدا کرنے کے لئے ہی سہی پی ٹی آئی کو تھوڑی بہت اسپیس دے دی جائے کہ وہ قومی اسمبلی میں ایک معتدبہ تعداد کی شکل میں پہنچ کر اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہوئے سڑکوں پر مزائمت سے باز رہنے کی کوشش کریں کیا ایسا ممکن ہے اگر پورے ملک میں ساٹھ فیصد لوگ ووٹر نکل آئے اور انہوں نے پورے ملک میں ٹرن آؤٹ کے ذریعے انتخابی نقشہ تبدیل کر دیا تو بات دوسری ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو مستقبل میں ہم تصادم دیکھتے ہیں اور یہ پورا نظام ساکھ کے مسئلے سے دوچار ہو جائے گا آج کے لئے یہی کچھ محمد طاہر کو اجازت دیجئے اللہ علیہ کے بعد